بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی تیسری کا پیج نمبر 114 آج پڑھنا سیکھیں گے نظم چل رہا ہے جوامردی کا قوم ایک واقعہ ہے کا سلسلہ چل رہا ہے ایک مالدار شخص کا تین بیٹے تھے اپنے بڑھاپی کی عمر میں اس نے چاہا کہ تینوں بیٹوں کے درمیان اپنی جائدات کی تقسیم کر دے تاکہ میرے مرنے کے بعد بیٹوں کے درمیان جھگڑے نہ ہو تو اس نے تقسیم کر دی اور ایک چیز اور ایک قیمتی چیز اس نے رکھی اپنے پاس اور بیٹوں کو آزمانا چاہا اور ان بیٹوں کو وہ چیز دینا چاہا جس کے اندر زیادہ اکلمندی تھی تو سارے بیٹوں نے اپنی ایک ایک اکلمندی کے کام پیش کیے وہی واقعہ چل رہا ہے تو اس واقعہ کا دیکھئے تیسرا بیٹا کا واقعہ اس نے کیا کارنامہ انجام دیا جو باپ کو پسند آیا اور باپ نے وہ تخفہ وہ گفت وہ چھوٹے بیٹے کو دے دیا تو وہ واقعہ دیکھیں دیکھیں اوپر سے آدمیت آدمیت کا کیا تم نے کام آدمیت کا کیا تم نے کام جاؤ بس ہے یہی اس کا انعام جاؤ بس ہے یہی اس کا انعام فخر کی جا یہ میری جا کیا ہے فخر کی جا یہ میری جا کیا ہے نہ ہو اتنا بھی تو انسان کیا ہے نہ ہو اتنا بھی تو انسان کیا ہے یہ منجلے بیٹے کا واقعہ تھا اب چھوٹا بیٹا کا دیکھیں واقعہ یہاں سے چل رہا ہے پسر خورد پسر خورد کا اب سنیے بیان پسر خورد کا اب سنیے بیان جو کہ تھا سب سے بزرگی میں کلام جو کہ تھا سب سے بزرگی میں کلام عرض کرتا ہے بسہ دے عجزو نیاز عرض کرتا ہے بسہ دے عجزو نیاز باپ سے اپنے کے اے بندہ نواز باپ سے اپنے کے اے بندہ نواز بات گو لائقے اظہار نہیں بات گو لائقے اظہار نہیں آپ سے کہنے میں کچھ آر نہیں آپ سے کہنے میں کچھ آر نہیں خوب ایک روز گھٹا چھائی تھی خوب ایک روز گھٹا چھائی تھی رات آدھی کے قریب آئی تھی رات آدھی کے قریب آئی تھی شبے تاریخ میں وہ عبرے سیاہ شبے تاریخ میں وہ عبرے سیاہ کہ جہاں کام نہ کرتی تھی نگاہ کہ جہاں کام نہ کرتی تھی نگاہ ایک پہاڑی پہ چلا جاتا تھا ایک پہاڑی پہ چلا جاتا تھا خوف چھاتی پہ چڑھا جاتا تھا خوف چھاتی پہ چڑھا جاتا تھا ساتھ تم تھے نہ کوئی بھائی تھا ساتھ تم تھے نہ کوئی بھائی تھا میں تھا اور عالمیں تنہائی تھا میں تھا اور عالمیں تنہائی تھا کوندی ایک سمت سے بجلی ناگاہ کوندی ایک سمت سے بجلی ناگاہ جس سے آگے کو کھلی راہے نگاہ جس سے آگے کو کھلی راہے نگاہ پڑی ایک غار پہ وہاں میری نظر جس کی صورت پہ برستا تھا خطر جس کی صورت پہ برستا تھا خطر موت کھولے ہوئے تھی مو گویا جس کے دیکھے سے جگر ہلتا تھا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک مرد غریب جس کو روتے ہیں کھڑے اس کے نصیب جیسے رستے کا تھکا ہو کوئی یا کہ جینے سے خفا ہو کوئی جانو تن جانو تن کا نہیں کچھ نیند میں خوش جانو تن کا نہیں کچھ نیند میں خوش غار کے موہ پہ پڑا ہے مدھوش غار کے موہ پہ پڑا ہے مدھوش اپنی ہستی کی نہیں اس کو خبر اور قضا کھیل رہی تھی سر پر اور قضا کھیل رہی تھی سر پر اجل آئے تو ہے روک نہ تھام ایک کروٹ میں ہے بس کام تمام اتنے میں اور جو بجلی چمکی اتنے میں اور جو بجلی چمکی شکل پھر غور سے اس کی دیکھی مرد نکلا وہ شناسہ میرا تھا مگر خون کا پیاسہ میرا اگلے والی وڈیو میں ہم مکمل کریں گے پھر سے دیکھیں یہ پورا آدمیت کیا کیا تم نے کام اس کے باپ نے کہا آدمیت کیا تم نے کام جاؤ بس ہے یہی اس کا انعام فخر کی جا یہ میری جا کیا ہے نہ ہو اتنا بھی تو انسان کیا ہے پسر خورد کا اب سنیے بیان جو کہ تھا سب سے بزرگی میں کلام جو کہ تھا سب سے بزرگی میں کلام عرض کرتا ہے بسد عجسو نیاز باپ سے اپنے کے اے بندہ نواز باپ سے اپنے کے اے بندہ نواز بات گو لائق اظہار نہیں بات گو لائق اظہار نہیں آپ سے کہنے میں کچھ آر نہیں خوب ایک روز گھٹا چھائی تھی رات آدھی کے قریب آئی تھی شب تاریخ میں وہ عبرے سیا کہ جہاں کام نہ کرتی تھی نگاہ کہ جہاں کام نہ کرتی تھی نگاہ ایک پہاڑی پہ چلا جاتا تھا خوف چھاتی پہ چڑھا جاتا تھا ساتھ تم تھے نہ کوئی بھائی تھا میں تھا اور عالم تنہائی تھا میں تھا اور عالم تنہائی تھا کوندی ایک سمتے سے بجلی ناگاہ کوندی ایک سمتے سے بجلی ناگاہ جس سے آگے کو کھلی راہ نگاہ جس سے آگے کو کھلی راہ نگاہ پڑی ایک غار پہ وہاں میری نظر جس کی صورت پہ برستا تھا خطر موت کھولے ہوئے تھی موہ گویا جس کے دیکھے سے جگر ہلتا تھا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک مرد غریب جس کو روتے ہیں کھڑے اس کے نصیب جیسے رستے کا تھکا ہو کوئی یا کہ جینے سے خفا ہو کوئی جانو تن کا نہیں کچھ نیند میں ہوش غار کے موہ پہ پڑا ہے مدھوش اپنی ہستی کی نہیں اس کو خبر اور قضا کھیل رہی تھی سر پر اجل آئے تو ہے روک نہ تھام ایک کروٹ میں ہے بس کام تمام اتنے میں اور جو بجلی چمکی شکل پھر غور سے اس کی دیکھی شکل پھر غور سے اس کی دیکھی مرد نکلا وہ شناسہ میرا تھا مگر خون کا پیاسہ میرا